لوگوں کو جس پل کا انتظار تھا وہ آیا اور لوگوں کی چہروں پر مسکان دے گیا لوگوں نے بھی خوب ڈھول نگاڑے بجا کر خوشی ظاہر کی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے میچ کی جہاں پر ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ پر دھما کے دار آگاز کیا اب آگاز اتنا شاندار ہے تو یقیناً انظام بھی بہت بڑھیا ہوگا بھارت نے ساؤت افریقہ کو چھے وکٹ سے ہرا کر میچ کو اپنے نام کیا ساؤت افریقہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نو وکٹ پر دو سو ستائیس رن بنائے اس میچ میں بولر اور بیٹس مین دونوں نے ہی کمال کر دیا انڈیا نے ہر طرح سے بہترین پردرشن کیا ہے جسپریت بومرہا نے ساؤت افریقہ کو شروعاتی جھٹکے دیئے انہوں نے اپنے دوسرے اوور میں ہاشی مملہ کو روہت شرما کے ہاتھوں کینچ کروا آؤٹ کروا ڈالا اس کے بعد اپنے اگلے اوور میں انہوں نے وکٹ کی پر بلے باز کوئنگٹن ڈکاوک کو دس کے نیجی سکور پر باہر کا راستہ دکھا دیا ساؤت افریقہ 24 رنوں پر اپنے دونوں سلامی بلے باز کھو چکا تھا اور ٹیم انڈیا نے شروعات سے ہی جوش اور ہوش دونوں کو برکرا رکھا پھر چاہے بالنگ ہو یا بیٹنگ بھارت نے میچ میں ادھکتر سمیں دب دبا بنائے رکھا روہد کو شروع میں شنگھرز کرنا پڑا لیکن آخر میں وہ 122 رن بنا کر ناماد رہے انہوں نے 144 گیندے کھی لی اور تہرہ چوکے اور دو چھکے لگائے اس کے علاوہ مہندر سنگھ دھونی نے 34 رن کا یوگدان دیا ان دونوں نے چوتھے وکٹ کے لیے 74 رن کی ساجے دھاری کی بھارت نے 47.3 اوور میں چار وکٹ پر 230 رن بنا کر جیت اپنے نام کر لی یہاں پر ساؤت افریقہ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ ساؤت افریقہ کی یہ لگاتار تیسری ہار ہے جس کے آگے ان کی رہا کٹھن دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے انہیں انگلینڈ اور بانگلہ دیش کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بلے بازوں کے پاس بھارتی سپینروں کا کوئی جواب نہیں تھا چہل نے بھی بلے بازوں کی ایک نہیں چلنے دی بلکہ انہیں گلتیا کرنے پر مجبور کر دیا جسپریت بھوم رہا نے پیتیس رندے کا دو وکٹ لیے اور پھر سے پرباب شالی گیند بازی کی بومنیشنر کمار نے چوالیس رندے کا دو وکٹ اپنے نام کی اور چائنہ مین سپینر کلدیب یادب نے چھالیس رندے کا ایک وکٹ چٹکایا آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے ٹیم انڈیا کی شروعات اچھی ہوئی اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا یہ ورلڈ کپ جیت کر ضرور اپنے نام کرے گی جی ہاں کیونکہ ان کے ارادے لگ ہی رہے ہیں کہ ایک دم پکے ہیں اس بار ورلڈ کپ ٹیم انڈیا اپنے نام کرنے کے ارادے سے میدان میں اتری ہے آپ کو بتا دیں کہ روحی شرما کا یہ ونڈے کا تیہیزوہ شتک ہے دکشن افریقہ کے خلاف شتک جڑ کر روحی شرما ونڈے میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے بھارتیوں میں تیسے نمبر پر پہنچ گئے ہیں اور ایسا کر کر انہوں نے سورب گانگولی کے بائیس شتک کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا اتنا ہی نہیں روحیت نے ورلڈ کپ میں بھارت کی اور سے چھبیسوہ شتک لگایا یہ ورلڈ کپ کا کل 168 شتک ہے بھارت ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ شتک لگانے کے معاملے میں سنیوک تروپ سے پہلے سطان پر پہنچ گیا اس نے آسٹیلیا کے چھبیس شتک کی برابری کی دکشن افریقہ سے ملی جیت ٹیم انڈیا کے لیے اعتحاسک ہے اس سے پہلے وشف کپ کرکٹ میں انگلینڈ کی دھرتی پر پہلے ہی میچ میں 1983 میں جیت ملی تھی اس وشف کپ میں مجبوط مانے جانے والی ویسٹ انڈیز کو ہرا کر بھارتے ٹیم وشوی جیتا بھی بنی تھی ایسے میں ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں دکشن افریقہ کو پہلے لیگ مقاملے میں چھے وکٹ سے ہرا کر ٹیم انڈیا نے ٹروفی کی اور قدم بڑھا دیا ہے اور اب بس انتظار ہے کہ 1983 کی طرح یہ ورلڈ کپ بھی ٹیم انڈیا اپنے نام کرے